اللہ محمد یا محسنون بحق الحسن یا قدیم الہحسان بحق الحسن بار اللہ اپنی عزت و جلال کا واسطہ عظمت محمد و علی محمد علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب حاضرین کے صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرما بار اللہ ہم سب کے جتنے مرہومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں بار اللہ اپنی عزت و جلال کا واسطہ عظمت محمد علی محمد علیہ وسلم کا واسطہ سب کی مغفرت فرما سب کو شفاعت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرما بارِ الٰہ بحق محمد و اہل بیت محمد بانیان مجالس کی خصوصا ہمارے برادران عزیز جنہوں نے اس مجلس ازا پانچ روزہ کا احتمام کیا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ان کے گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما بارِ الٰہ بحق محمد و اہل بیت محمد ان کو راہ امام زمانہ پہ قائم و دائم ہو کر چلنے کی توفیق اطاف فرما بارِ الٰہ بحق محمد و اہل بیت محمد جتنے بھی مومنین ازادار تشریف فرما ہیں سب کی نیک شریحہ جات کو پورا فرما بارِ الٰہ جو مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اس پور آشوب پور فتن دور میں جو مومنین بھی کسی قسم کی مشکل میں گرفتار ہیں بارِ الٰہ اپنی عزت و جلال کا واسطہ عظمت محمد و عالم محمد کا واسطہ اس مومن کو ان پریشانیوں سے رہائی عطا فرما جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سالح عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما جو مکروز ہیں اپنے ہزائن غیبیہ سے ان کے کرز عطا فرما بارِ الٰہ اپنی عزت و جلال کا واسطہ عظمت محمد و عالم محمد علیہ السلام کا واسطہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلال اللہ تعالی فارجہ شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اپنی مولا کے ظہور سے پہلے اپنے آپ کو امادہ اور تیار کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم تقبل منا انکن تسامی العلیم بجاہ محمد و عالی طاہرین آخر میں تمام مرخوم مومنین و مومنات کے لیے تمام شہدائی ملت جعفریہ کے لیے حاضرین اپنے اپنے مرخومین کے لیے و بالاخص بانیان مجالس عزا کے مرخومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قبولی عبادات کے لیے سلوات پڑھئے گا محمد و عالی محمد بار دیگر باوازِ بلند سلوات اللہم صلی علیہ و عالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ و سلام علیہ و مرسلین سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفی زنوبنا حبیب الہ العالمین اللہ سمیہ فی السماوات بے احمد و فی الارزینا بے ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ و عالی محمد و عالی الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارزین و لانت الدائمت و لائدائهم اجمعین من یوم اداوتهم الى یوم قیام الدین درود پڑھیگا محمد و عالی محمد علیہ السلام پر اللہ علیہ و سلام علیہ و محمد اللہ علیہ و محمد اللہ علیہ و محمد سامین محترم ازاداران مظلوم کربلا مومنین کرام آج پانچویں مجلس میں اپنے موضوع کے متعلق ہر مجلس کے آغاز میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتے چلا آ رہا ہوں ارشاد اللہ رب العزت ہے یا ایوہ اللہزین آمانو استعجیبو للہ وللرسول ازا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بھلائیں تاکہ تم کو حیات عطا کی جائے دیکھیں ویسے تو خود آیت کا مزاج بہت ساری باتوں سے پردہ اٹھا رہا ہے ازباب تفسیر چند نکتے آپ کی خدمت میں ارز کیے ہیں خلاصہ یہ کہ بارگاہ آل محمد میں جب پوچھا گیا کہ مولا یہ کون سی دعوت ہے جس کے اوپر لبیک کہنے کے نتیجے میں جس کا جواب دینے کے نتیجے میں انسان کو حیات ملے گی کیونکہ اگر انسان کو پہلے سے حیات ملی ہوتی پہلے سے ہی وہ مطلوبہ زندگی مل گئی ہوتی تو یقیناً اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دوبارہ اس کو تقرار نہیں کرنا تھا پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلے سے موجود زندگی اللہ کی نگاہ میں زندگی ہی نہیں ہے چونکہ ایک اور قرآن کی آیت میں ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کر دی اور اس کے لیے ایک نور امادہ اور تیار کیا اور اس کی زندگی کے اندر جب وہ نور بھیجا اب وہ اس نور کی مدد سے لوگوں کے اندر چال پھر رہا ہے میرے مولا سے پوچھا گیا امیر المومنین سے کہ اس آیت کے اندر کس موت و حیات کا تذکرہ ہے تو مولا نے کہا در حقیقت آیت یوں ہے کیا وہ شخص جو ہماری ولایت سے رو گردان ہونے کے نتیجے میں مر چکا ہے فَآَهْ يَيْنَاهُ بِيْوِلَایَتِنَا اور پھر اللہ نے اس کو ہماری ولایت قبول کرنے کے نتیجے میں حیات عطا کی ہے وہ ولایت قبول کرنے کے نتیجے میں اس کو جو حیات ملی ہے اب اس کے دل کے اندر نور آ گیا ہے نور امامت کا چراغ جل رہا ہے جس کے نتیجے میں وہ معاشرے کے اندر حرکت کر رہا ہے اور چل پھر رہا ہے لہٰذا اسی آیت کی روشنی میں میرے مولا نے فرمایا وہ دعوت جس کے اوپر لبیہ کہنے کے نتیجے میں انسان کو حیات ملے گی وہ کون سی دعوت ہے علماء نے مفسرین نے محققین نے اپنی اپنی تفسیر اپنی اپنی تحقیق کے نتیجے میں یہ بتایا کہ یہ دعوت ہے کسی نے کہا نماز کی دعوت ہے کسی نے کہا جہاد کی دعوت ہے کسی نے کہا عمر بالماروف کی دعوت ہے کسی نے کوئی دعوت کی لیکن جب صادق آل محمد کی بارگاہ میں پہنچے میرے مولا نے فرمایا کہ وہ دعوت جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہے کہ یا ایوہ اللہ دینہ آمانو استعجیبو للہ والرسول ازا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو تم اس دعوت کے اوپر لبیہ کہو جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول دے رہے ہیں تاکہ تمہیں حیات عطا کی جائے فرماتے ہیں ادعوتو الہ ولایت محمد و آل محمد اور یہ دعوت ہے ولایت محمد و آل محمد کی طرف جب تک انسان ان کی ولایت کو قبول نہ کرے وہ اللہ کی نگاہ میں مردہ ہوتا ہے زندہ نہیں ہوتا تو جو فرمارے یا نہیں فرمارے یہ ولایت ہے جو انسان کو زندگی عطا کرتی ہے اس دعوت کے اوپر لبیہ کہنے کے نتیجے میں انسان کو زندگی ملتی ہے اور یہ نعرہ حیدری یہ یا علی کہنا در حقیقت ایک نکارہ ہے اس دعوت کی طرف بلانے کی ایک آواز ہے کہ اے لوگوں جو حیات کے متلاشی ہو جو چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کے اندر قرآن سے وہ ہدایت لے سکو قرآن سے وہ پیغام لے سکو جو قرآن پیغام دینا چاہتا تھا جو کچھ قرآن بتانا چاہتا تھا اگر تم وہ دعوت لینا چاہتے ہو تو جہاں پہ بھی تمہیں یا علی کی صدا آئے در حقیقت یہ وہ نکارہ ہے جو بج رہا ہوتا ہے جو اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ مردوں کے اندر کچھ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی حیات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں توجہ ہے یا نہیں ہے یہ نعرے یہ صدایں در حقیقت ترانہ حیات ہیں زندہ ہونے کی دلیل ہیں انسان کے مومن ہونے کا اعلان ہے اس کے ایمان کی تکمیل کا اعلان ہے اور یہ کتئی طور پر ہرگز ہرگز خطیبانہ گفتگون نہیں ہے لب لباب ہے تعلیمات محمد وآل محمد علیہ السلام کا ایک دفعہ قائد مرہوم حضرت علامہ مفتی جعفر حسین آلاللہ مقامہ الشریف ہمارے استاد ان کے ہمراہ سفر کر رہے تھے بتاتے ہیں کہ مفتی جعفر حسین صاحب مانسیرہ تشریف لے گئے آپ جانتے ہیں آج بھی مانسیرہ میں مومنین کی تعداد نہائیت قلیل ہے اور کموں بیش آج سے چالیس پچاس سال پیچھے اگر چلے جائیں تو اور زیادہ کم تھی اگر تھوڑے بہت ہیں بھی تو وہ تقیہ کی صورت میں چونکہ وہاں پہ دشمن آل محمدی اس قصرت کے ساتھ موجود ہیں کہ جو تھوڑے بہت بھی اپنی حیات کا دم برنے والے بھی ہیں تو وہ حالت تقیہ کے اندر موجود ہیں مفتی صاحب بس پر سفر کر رہے تھے چونکہ انتہائی سادہ زیست انسان تھے بس پر سفر کر رہے تھے جوان جا کر بس اڈے پر اترے اب اس بات کے راوی خود ہمارے استاد ہیں فرماتے ہیں کہ وہاں پہ بس اڈے کے اوپر ایک بندہ ایک ملنگ موجود تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا اور اس نے اپنے گلے کے اندر ایک ڈولکی ڈالی ہوئی تھی اور ڈولکی بجاتے بجاتے وہ یہ گا رہا تھا علی دم دم تے اندر علی دا پہلا نمبر وہ مسلسل یہی گا رہا تھا وہ چلتا جا رہا تھا وہ فرماتے ہیں مفتی صاحب کی جیب میں جتنے پیسے تھے انہوں نے نکال کے اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیئے اس کی ڈولکی پہ رکھ دیئے وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ قبلہ محترم یہ ایسے لوگ تو ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی آوازیں لگا کہ یقین لوگوں سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں آپ نے تو ہماری واپسی کا کراہ بھی اس کو دے دیا مفتی صاحب کہتے ہیں میں اس لیے نہیں دیا کہ یہ مانگ رہا ہے میں اس لیے دیا ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے یہ علی علی کر رہا ہے وہاں پہ کرنا آسان نہیں ہے توجہ ہے یا نہیں یہاں پہ علی علی کرنا آسان نہیں تھا میں نے اس کے حوصلے کی داد دی ہے وہ دیکھ نہیں رہا تھا وہ نرگہ آدھا کے اندر تھا اور چونکہ وہ علی علی کر رہا تھا میں اس لیے اس کے حوصلے کی داد دینے کی حاطر یہ کام کر رہا تھا اور میں یہ کہتا ہوں کائنات کا جرت منترین اگر کوئی شخص موجود ہے ممبر کے تقدس کی قسم ہرگز ہرگز یہ فرقہ ورانہ گفتگو نہیں کائنات کے جرت منترین شخص کا نام شیعہ علی ابن ابھی طالب علیہ السلام ہے علی کا شیعہ ہے آپ سوال کرو وہ کیسے اس لیے کہ ابھی جس وقت جس شہر کے اندر عام موجود ہیں اسی کے گرد و نواح میں ایسے مفتی موجود ہیں ایسے حرام ہور موجود ہیں جو علی کے نام لیواؤں کے قتل کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے راضی ہو جائے اگر تم چاہتے ہو رسول تم سے راضی ہو جائے اگر تم چاہتے ہو صحابہ تم سے راضی ہو جائے تو کم از کم اپنی زندگی کے اندر آٹھ شیعہ قتل کرنا ضروری ہے میں بہت دور کی بات نہیں کہا رہا قریب ہی گاؤں ہیں یہاں آپ کے پنجن کسانہ کے اندر ایک مفتی نے گفتگو کی تھی کہ کم از کم زندگی کے اندر آٹھ شیعہ قتل کرنا ضروری ہے ہزاروں کا مجمع تھا اس کے سامنے سب نے نعرے لگائے جواب دیئے کہا کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے اور اللہ رب العزت کی قسم عباس کے علم کی قسم ممبر کی قسم کسی ایک شیعہ بھی اس بات سے ڈرا نہیں بلکہ کہا کہ اگر تمہیں دونڈنے میں دشواری ہو تمہیں پتہ نہ چل رہا ہو اس بستی کے اندر کوئی شیعہ رہتا ہے یا نہیں اس کے گھر کے اوپر علم عباس دیکھ لینا ہم تو علم عباس لگا کر اپنی حقیقت کا اپنی زندگی کا اعلان کر رہے ہیں کسی کے اندر احمد ہے تو آؤ علی کے نام لے وا اس گھر کے اندر رہتے ہیں در جس دلوں سے نکل جائے وہاں ولایت علی یقیناً بسیرہ کر چکی ہوتی ہے بزدل کا کام ہی نہیں یا علی آلی کہنا توجہ برمارے نہیں برمارے میرے بھائی کامران حیدر یقیناً وہ میسج دے چکے ہیں وہ پیغام دے چکے ہیں جو میں کہنا چاہتا تھا انہوں نے بڑا ہی خوبصورت نہائیتی امدہ اور نہائیتی اعلیٰ انداز میں آپ کی سامنے مدہت محمد وعالی محمد علیہ السلام کو پیش کیا ہے آخری مدہت قائم کا جو جملہ تھا حدوث جزوے قدم ہے تیرے بقا کو تیرے فنا نہیں ہے تیرا تقابل کرو میں کسے کوئی تیرے گردے پا نہیں ہے تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی علی کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے یہ بھی ہم کوئی ملنگی بان کے ایسا جملہ نہیں کہہ رہے با خدا اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے چالیس دن سادات و مومنین انتالیس دن گزر چکے تھے خیبر کو اب چالیس دن تھا رسول اللہ نے فرمایا تھا لَا أُعْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَاجُلًا قَرْرَارًا غَيْرِ فَرْرَارًا کہ میں کل علم اس کو دوں گا چالیس میں دن جو مرد ہوگا جو شجاہ ہوگا جنگ سے باگنے والا نہیں ہوگا پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا ہوگا اور جب سب نے علی کے ہاتھوں میں وہ علم دیکھا علی نے مسلمانوں کو وہ شجاہت وہ فتوحت نصیب کی اس کے بعد اب جانتے ہو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا میں فقط جملے کی وضاحت کر کے اپنے موضوع کی طرح بڑھوں گا اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی لَوْ لَلْخَوْفُ عَلِيَّةِ لَاقُولُ فِي کا آج یا علی اگر مجھے خوف نہ ہوتا میں آج تیرے بارے ایسی بات کرتا یا رسول اللہ کس بات کا حوف مَا قَالَةِ النَّسَارَةِ فِي عیسیٰ ابن مرجم کہ تیرے بارے میں بھی طائفہ تم من امتی میری امت کا گروہ وہی بات کرے گا جو عیسیٰ ابن مرجم کے بارے میں عیسائیوں نے بات کی تھی کہ عیسیٰ بندہ نہیں بلکہ خدا ہے تو علی آج میں تیرے بارے ایسی بات بیان کر دیتا کہ تُو جہاں سے بھی گزرتا لوگ تیرے قدموں کی خاک اٹھا لے تیلا یا استشفونہ بھی اور اس کے لیے اپنی زندگی کے ہر مرض کی شفا پاتے جہاں سے بھی علی کے قدم جاتے جہاں سے بھی علی کے قدم جاتے وہ ہاک ہاک شفا بان جاتی ہر مرض کی شفا بان جاتی علی کے قدموں کی دھول یہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے لہذا اگر ہم کہتے ہیں بابانگ دھول کہ کوئی تیری خاکے پا نہیں ہے اس کے پیچھے فرمان رسول ہے توجہ ہے یا نہیں ہے لہذا اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے کہ قرآن کی آیت ہے علالعلان ہر بندے کو دعوت بھی ہے کہ وہ یہ سوچے یہ غور کرے کہ قرآن کا فیصلہ ہے چیلنج ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت بے لبیک کہنا ان کے پیغام کا جواب دینا تاکہ تمہیں حیات عطا کی جائے اب یہ حیات حاصل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہر ایک کے اوپر لازم ہے ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر یہ جانچے اس چیز کو پرکھے کہ آیا اس نے حیات حاصل کی ہے یا نہیں کی اب یہاں سے ایک منزل شروع ہوتی ہے چونکہ وقت مختصر ہے میں اس کو نمٹا کے آپ کی ذہمت تمام کروں گا اللہ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری ہمیں آیات کے اندر یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ جب ایک شاہ مردہ ہو اب اس کو حیات مل جائے اب حیات ملنے کے بعد ہوتا کیا ہے ایک جگہ فرمایا انزل اللہ من السماع امان فا اخیابی الارض اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو زندہ کیا پانی کے ذریعے چونکہ وہ پہلے مردہ ہو چکی تھی توجہ فرمایے گا خدا کی ذات کہہ رہی ہے زمین مردہ ہو چکی تھی ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا نزول باران رحمت سے زمین زندہ ہو گئی اب زندہ ہو گئی ہے آگے کیا کرنا ہے اگر کوئی چاہتا ہے اس زمین کے اندر نشو نما ہو یہ زمین اس کو نتیجہ دے یہ زمین اب اس کے لیے سمر آور ہو یہ زمین اس کو کوئی پھل دے یہ زمین اس کو کوئی نتیجہ دے تو اب اس کو چاہیے اس زمین کے اندر کوئی نہ کوئی چیز کاشت کرے توجہ ہے یا نہیں ہے میں اپنے موضوع کے اختتام پہ ہوں کہ اللہ نے مثال دی ہے باران رحمت کے نزول کے بعد زمین پہلے مردہ تھی بارش برسی ہے زمین زندہ ہو گئی ہے اب زندہ ہونے کے بعد وہ کب صاحب زمین کو فائدہ دے گی کہ جب اس میں کچھ کاشت کیا جائے تاکہ وہ پرورش پائے اس کاشت کی جانے والی فصل کی نشو نمہ ہو وہ سمر آور ہو اور سمرہ اپنا عطا کرے اس انسان کو جس کی وہ زمین ہے یہ بات سمجھ میں آگئی اب اس آیت کی طرف آ جائیے اللہ کی ذات یہ ارشاد بنما رہی ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمانو استعجیبو للہ والی رسول ازا دعاکم لبا یحییکم اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک کہنا جب وہ تمہیں بلائیں گے تاکہ تمہارے دل کی مردہ زمینوں کو حیات مل سکے توجہ فرمائیں تاکہ تمہارے مردہ دل زندہ ہو جائیں تاکہ تمہیں حیات حقیقی نصیب ہو جائے حیات ملنے کے بعد زندگی ملنے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے اگلا مرحلہ نشو نمہ کا ہے اگلا مرحلہ اب برگوبار لانے کا ہے اگلا مرحلہ اب سمرہ حاصل کرنے کا ہے اب پھل پھول کا مرحلہ آ چکا ہے دیکھیں پہلے دل کی زمین مردہ تھی نور امامت کی برسات ہوئی ہے دل زندہ ہو گیا ہے زندگی ملنے کے بعد اب آگے کیا کرنا ہے اب آگے اس دل کی نشو نمہ کرنی ہے دل سے مراد تمہاری روح ہے تمہاری حقیقی زندگی ہے اب اس کی نشو نمہ کیسے ہوگی توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں نعل بن نعل قدم با قدم امام کے سائے میں چلنے سے توجہ فرمائے گا چونکہ ہر روز وقت کم ہوتا تھا وضاحتیں رہ جاتی تھی عربی زبان میں امام لفظ امام دکشنری کے اندر عرب دکشنری کے اندر عرب لغت کے اندر کس کو کہا جاتا ہے جو بیدار ہے میرے ساتھ چلیں جو کچھ لے کے جانا چاہتے ہیں مجلس سے چونکہ قرآن کی سری آیت ہے یومہ ندعو کلہ اناسیم بے امامہم ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کا امام وہی ہو جو اس کو حیات عطا کرتا ہو قرآن نے کہا ہے کچھ آئمہ نار بھی ہیں کچھ ایسے امام ہیں جو اپنے پیروکاروں کو جہانم کی طرف لے کے جانے والے ہیں کچھ ایسے امام ہوتے ہیں جو اپنے پیروکاروں کو ظلمت اور تاریکی میں لے کے جانے والے ہوتے ہیں قرآن نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا امام کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں امام کہتے ہیں دیکھیں جب گھر تعمیر ہو رہا ہوتا ہے دیواریں بن رہی ہوتی ہیں جو مستری ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک اوزار ہوتا ہے داگے کے ساتھ بندہ ہوا لٹو نمال لوہے کا آپ نے دیکھا ہوا ہے پنجابی میں اس کو سال بھی کہتے ہیں شاکول کہتے ہیں اردو میں انگلیش میں اس کو پلم کہتے ہیں دیکھا ہوا ہے یا نہیں دیکھا ہوا کہ وہ اس سے کیا کیا جاتا ہے فقط دیوار کا لیول چیک کیا جاتا ہے کہ سیدھی بنی ہے یا نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے وہ جو شاکول یا پلم یا جس کو پنجابی میں سال کہتے ہیں کہ جس سے ایک مستری ایک گھر بنانے والا یہ دیکھتا ہے کہ یہ دیوار سیدھی بنی ہے یا نہیں اسی آلے کو عربی زبان میں امام کہتے ہیں توجہ فرمائے گا اللہ کی ذات کہہ رہی ہے اب قیامت کے دن ہوگا کیا یو ما ندعو کل لا الاسم بے امام ہم ہر شخص کو ہم امام کے ساتھ اٹھائیں گے اب ہوگا کیا ایک طرف امام کو رکھا جائے گا اور ایک طرف اس شخص کو لائے جائے گا جو کہتا تھا میں اس کا پیروکار ہوں اگر اس کی شخصیت امام کے مطابق درست اور سیدھی بنی ہوئی تو اس کو باقی رکھا جائے گا وگر نہ اس کی شخصیت کو گرا کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن شخصیت امام کے ساتھ چیک ہوں گی اسی لئے تو مولا امیر کائنات کا لقب ہے السلام علیکہ یا میزان یوم القیامہ اے قیامت کے دن اعمال کو جانچنے اور پرکھنے کے میزان ہمارا تم پر سلام ہو توجہ ہے یا نہیں ہے لہٰذا امام کے سائے کے ساتھ ساتھ سفر کرنے کے نتیجے میں امام کی قدم با قدم پیروک کے نتیجے میں انسان اس حیات حقیقی سے ہم کنار بھی ہوگا اور رشد بھی کرے گا دیکھیں میں اور زیادہ واضح کرتا ہوں قرآن ہی کی آیت ہے فضائل کا بھی باپ ہے میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا فقط موضوع کی وضاحت کے لئے چھٹے امام کی بارگاہ میں صادق آل محمد کی بارگاہ میں بلاندہ واسس حلوات پڑھ لیں ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا مولا قرآن کے بارے میں کچھ بتلائیے امام علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ قرآن اِنَّا لِلْقُرْآنِ زَهْرٌ وَبَطْنٌ قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک قرآن کا باطن ہے ایک قرآن کے یہ حرف ہیں یہ لفظ ہیں یہ آیتیں ہیں جس کا ترجمہ ہر فرقے کا بندہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے آج جو علی کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ علی سے دشمنی کرو جو علی کو مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں قرآن نے کہا ہے کہ علی کو مانو آپ کہیں گے یہ کیسے اس لیے کہ خود خالق قرآن نے کہا تھا يَحْدِي بِهِ كَسِيرًا وَيُزِلُّ بِهِ كَسِيرًا اسی قرآن کے ذریعے اکثریت گمراہ ہو جائے گی اور اسی قرآن کے ذریعے اکثریت ہدایت پا جائے گی توجہ فرمائے گا ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پر نہیں ہوتا مولا نے فرمایا اِنَّا لِلْقُرْآنِ زَهْرٌ وَبَطْنُنْ قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک قرآن کا باطن ہے وَلِلْبَطْنِ عَبْطٌ اور وہ جو قرآن کا باطن ہے اس کے بھی کئی باطن ہیں حتی سبعین باطنان حتیٰ کہ اس کے بھی ستر باطن ہیں بات کو واضح کروں مولا فرما رہے ہیں ایک قرآن کا ظاہری ترجمہ ہے آیت کا ایک اس کا حقیقی ترجمہ ہے ایک اس کی حقیقت ہے جو ظاہری ترجمہ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے فرمایا وہ جو چھپی ہوئی حقیقت ہے اس کے بھی ستر پردے ہیں ہر پردے کی حقیقت دوسری سے الگ ہے فرمایا ہم ان ستر حقیقتوں کو جانتے ہیں تمہارے لئے فقط ایک ظاہر کی تھی تم وہ بھی برداشت نہیں کر سکے توجہ فرمائیے گا پھر اس کے بعد اس شخص نے ایک اور سوال کیا کہنے لگا مولا آپ لوگ فرماتے ہیں آپ اہل البیت ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دین کا بنیادی ترین رکن دین کی اساس دین کا قلب دین کا مرکز و محور وہ ہماری امامت و ولایت ہے لیکن قرآن کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن کی آیت ہے جنت والے اہل جہنم سے پوچھیں گے میں ایک ایک فرد کی توجہ چاہوں گا اس بات کے لئے مولا کا فرمان آپ کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں نہائی توجہ سے اس نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے جو جنت میں ہیں وہ اہل جہنم سے سوال کریں گے ماں سالا کا کن فی سکر کیا چیز تھی جو تمہیں سکر میں لے آئی ہے سکر جہنم کا ساتوہ طبقہ ہے جہاں پہ سخترین دشمنان خدا کو رکھا جائے گا اس طبقے کا نام سکر ہے کیا ہے سکر تو وہ جو سب سے آخری طبقے میں ہیں جن کی نجات کا اصلن کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا جن کے بارے میں خدا نے کہہ دیا ہے ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے ان سے سوال کریں گے جنت والے اے جہنمیوں ماں سالا کا کن فی سکر کیا چیز تھی جو تم کو سکر میں لے آئی ہے تو وہ کہیں گے جو ساتوہ طبقے میں ہیں لَمْنَكُمْ مِنَا الْمُسَلِّينَ علاماء کا ترجمہ اہلِ اسلام کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جو ساتوہ طبقے میں ہوں گے وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے توجہ فرمائے گا مولا نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کتنی ایک شخص نماز پڑھے یا نماز کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا رہا وہ تو صادقِ آلِ محمد نے فرمایا تھا جو نماز کو کمزور سمجھے نماز کو بے اہمیت سمجھے میں اس سے محبت نہیں رکھتا ٹھیک ہے امام نے پوچھا وہ شخص کتنی نماز پڑھے کہ وہ سکر میں نہ جائے وہ شخص چک ہو گیا جو سوال کر رہا تھا کہ یہ میں کیا سوال کیا اور امام آگے سے کیا پوچھ رہے ہیں امام نے کہا کہ تم نے لوگوں سے یہ ترجمہ پوچھا ہے علماء مولوی حضرات آج بھی آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں یہی بات پیش کریں انہیں کہیں کہ یہ آیت ہے قرآن کی اہلِ جنت جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں ما سالہ کا کنفی سکر کیا چیز تھی جو تم کو جہنم کے سب سے آخری طبقے میں لے آئی ہے اور آگے سے وہ کہیں گے لم نکم من المسلین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے سالات نماز مسلی نماز پڑھنے والا مسلین نماز پڑھنے والے لم نکم من المسلین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے امام علیہ السلام نے فرمایا آیا اسلام کا یہ حکم ہے یا نہیں ہے اگر ایک شخص ساری زندگی حالت کفر پر ہو اپنے مرتے ہوئے آخری ایک سیکنڈ کے اندر فقط اتنا کہہ دے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اور وہ یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفی اللہ کے رسول ہیں اور اسی کے ساتھ اس کی جان نکل جائے امام نے پوچھا یہ بتاؤ مسلمانوں کا عقیدہ اس شخص کے بارے میں کیا ہے جس نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑی توجہ ہے یا نہیں حالت کفر پہ تھا آخری لحظات میں کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی تمام کے تمام تحتر پھر کے یہ متفق کو کہیں گے کہ وہ شخص نجات پا جائے گا وہ جنت میں جائے گا بھائی آپ تو کہہ رہے تھے جنہوں نے نمازیں نہیں پڑی تھی وہ جہنم کے آخری طبقے میں تھے مسلمان تھے نمازیں نہیں پڑی وہ تو جہنم کے آخری طبقے میں ہیں اس نے تو ایک نماز بھی نہیں پڑی فقط کلمہ پڑھا ہے یہ کیسے نجات پا جائے گا وہ شخص مبہوت ہو گیا امام نے کہا کہ اب تم نے سمجھا ہے کہ تم کو وارسین قرآن سے ہٹا کر قرآن پڑھایا گیا ہے جب قرآن اور اہلِ بیعت ساتھ ساتھ ہوں اور جہاں پہ قرآن سمجھ میں نہ آئے اہلِ بیعت سے پوچھا جائے جہاں پہ اہلِ بیعت سمجھ میں نہ آئے وہاں پہ قرآن سے ان کا طرف پوچھا جائے وہاں پہ کبھی گمراہی نہیں ہوتی اور جہاں پہ اہلِ بیعت کو چھوڑ کر فقط قرآن ہاتھ میں اٹھا کے نعرہ لگایا جائے حضب و نعکتاب اللہ وہاں پہ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے توجہ ہے یا نہیں ہے دیکھیں بعض اوقات سادہ سی بات ہوتی ہے چونکہ افراد کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے وہ فوری طور پر اس کو رد کر دیتے ہیں ایک شخص آیا خلیفہ دوم کے زمانے میں اور آ کر اس نے کہا مسجد نبوی کے بھرے ہوئے مجمع میں جی میں وہ آدمی ہوں جو بغیر زبا کیے ہوئے جانور کھاتا ہوں میں مردہ شہ کو اپنا امام مانتا ہوں میں بغیر دیکھے ہوئے گواہی دیتا ہوں توجہ ہے یا نہیں ہے اور میں حق سے سخت بیزار ہوں نفرت کرتا ہوں خلیفہ دوم نے حکم دیا جو شخص خود اطراف جرم کر لے اس کو قتل کر دینا چاہیے کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ شخص جو بغیر دیکھے گواہی دے رہا ہے مردہ شہ کو اپنا امام مان رہا ہے حق سے سخت بیزار ہے بغیر زبا کیے ہوئے کچھ ہے کھاتا ہے ایسا شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے اسی وقت ایک کونے سے داخل ہوئے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب عل غالب علا قل غالب فرماتے خبردار اس کو کچھ مت کہنا یہ تو پکا اور سچا مومن ہیں مجمع حیران یہ کیسا مومن ہے بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے مولا نے فرمایا اس نے اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی کہتا ہے اشہادو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہے اور وہ ایک ہے مولا نے کہا یہ بغیر زبا ہوئے کھاتا ہے مچھلی کھاتا ہے چونکہ سمندر کے کنارے رہتا ہے وہ تو پہلے سے ہی زبا شدہ ہے یہ مردہ شیع کو اپنا امام مانتا ہے قرآن ایک مردہ کتاب ہے نہ بولنے والی کتاب ہے اس کو اپنا امام مانتا ہے یہ گنہگار کیسا ہے اسی طرح مولا کائنات نے فرمایا یہ حق سے بزار ہے الموت حقن موت حق ہے لیکن موت ہر شخص کو اچھی نہیں لگتی یہاں اگر کوئی شخص آپ کے پیشانی کو پر کن پٹی کو پر بندوق رکھ لے آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو مجھے مارنا چاہتا ہے آپ کو بھی موت سے نفرت ہے توجہ ہے یا نہیں ہے مولا نے کہا موت سے تو ہر شخص بزار ہوتا ہے یہ مومن ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے اللہ اکبر پھر جس مجھے جملہ کہنے دیں جس مجمع کو جن سننے والوں کو ایک عام بندے کی سیدھی کہی ہوئی بات بھی سمجھ میں نہ آئے ان کو اللہ کا قرآن کیسے سمجھا جاتا ہے توجہ ہے یا نہیں مولا نے پوچھا تمہارے علماء ترجمہ کرتے ہیں ماں سالہ کا کن فی سکر اے جہنمیوں کیا چیز تھی جو تمہیں جہنم کے ساتھ میں طبقے میں لے آئی وہ جواب دیتے ہیں لم نکم ملال مسلین ہم مسلین میں سے نہیں تھے ہم مسلین میں سے نہیں تھے میرے ساتھ دوہرائیں ہم مسلین میں سے نہیں تھے فرمایا تم لوگ مسلین کا ترجمہ کر دیتے ہو ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے وہ کتنی نمازیں پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اللہ اکبر یہ بہت جیٹیل ہے لیکن مختصر امام سے پوچھا اس نے کہ مولا آپ ہی رہنمائی فرمائیے پھر حقیقت کیا ہے کون سی شہ تھی جو ان کے ساتھ میں طبقے جہنم میں ان کو لے آئی تھی اور وہ کیا حقیقت ہے کہ قرآن نے جس کا نام مسلین رکھا ہے تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا حجاز کے علاقے میں مکہ اور مدینہ کے علاقے میں جہاں پہ عرب گھوڑ سواری کا احتمام کیا کرتے تھے جہاں پہ مقابلوں کے اندر اپنے گھوڑے دوڑایا کرتے تھے قرآن اترا ہے حجازی زبان میں حجاز کے لہجے میں فرمایا ارب اپنے گھوڑے دوڑایا کرتے تھے مولا نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو سب سے اول پوزیشن پہ ہوتے تھے اس کو عرب کیا کہا کرتے تھے انہوں نے کہا اس کو اول کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے اول کہا کرتے تھے مولا نے کہا باتیں زمین والوں کی ہیں معانی اس کے آسمان والوں کے ہیں لفظ عرب کے بدوں کے ہیں حقیقت ان میں ذات کی بریان بارتی ہے توجہ ورماری نہیں ورماری لہذا مولا نے فرمایا کہ وہ جو سب سے اول ہوتے تھے اس کو کیا کہتے تھے فرمایا عرب اس کو اول کہتے تھے فرمایا وہ جو دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا دیکھنے والوں کو دونوں ایک کتار میں لگتے تھے لیکن دونوں میں سے ایک آگے ہوتا تھا ایک پیچھے ہوتا تھا پیچھے والا اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا اس کو وہ عرب بدو کیا کہا کرتے تھے اس نے کہا مولا اس کو عرب بدو مسلی کہا کرتے تھے دوجہ فرمائے اس کو کیا کہتے تھے مسلی کہا کرتے تھے مولا نے فرمایا عرب بدو گھوڑ سواری کے اندر جو سب سے پہلے تھا اس کو اول کہا کرتے تھے اور جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اس کو مسلی کہتے تھے یہی دو الفاظ جب قرآن کے لفظ بن گئے خالقِ قبریان نے ان کو چن کر اپنے کلام کی زینت بنا لیا اب اس میں یہ ہو گیا جو سب سے پہلے باقت دھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں ان کو اول کہا جاتا ہے جو ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ان کو مسلی کہا جاتا ہے فرمایا ہم آلِ محمد کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے السابقون السابقون اولائے کا ہم المقربون وہ جو سابق ہیں وہ جو اول ہیں وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور وہ جو ان کے پیچھے پیچھے ہیں وہ مسلی ہیں وہ ان کے شیعہ ہیں وہ ان کے بیروکار ہیں اب مولا نے کہا قرآن کے آیت کو سمجھ کہ اہلِ جہنم کہہ رہے تھے لَمْنَا كُمْ مِنَا الْمُسَلِّينَ ہم آلِ محمد کی پیروی کرنے والوں میں سے نہیں تھے تو وجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں اگر امامت سب کچھ ہے چونکہ آپ کی خدمت میں حدیث پڑی تھی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اور ولایت ہے ان پانچوں میں سے کسی کی طرف اتنی دعوت نہیں دی گئی جتنی امامت و ولایت کی طرف دعوت دی گئی ہے تو جس رکن کو چھوڑا جائے گا اسی پہ سب سے کڑی سزا بھی ہونی چاہیے امامت کو چھوڑ کر فقط نمازیں پڑھتا رہے توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں وہ نماز جو سایہ امامت میں ہو وہ روزہ جو سایہ امامت میں ہو وہ حج جو زل امامت میں ادا کیا جائے وہ زکاة جو تاج محبت امامت ساتھ پر سجا کر ادا کی جائے خالق کائنات کی لگاہ میں وہ قبول ہے اس کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں ہے توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں سلوات پڑھے گا محمد و آل محمد بس میرے عزیزو چونکہ وقت ہتم ہو چکا ہے یا رسول اللہ یا حسینیت زندہ مردادہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد محمد و آل محمد لہذا آج کی اپنی مجلس میں سابقہ تمام مجلسوں کو میں خلاصہ کر کے بیان کروں میں یہی ایک عرض کرتا چلا آ رہا ہوں قرآن کی ندا یہ ہے امامت کی راہ پہ آ جاؤ رسول اللہ کا پیغام یہ ہے اگر چاہتے ہو میرا بتایا ہوا دین سمجھ لو تو آلی ابن ابی طالب کی ولایت پر آ جاؤ دوجہ فرمارے نہیں فرمارے امامت ہی کے اندر انسانیت کی نجات ہے امامت ہی کے اندر بشریت کی نجات ہے آج بھی تمام مسلمانوں کی تمام تر مشکلات کی واحد وجہ راہ امامت سے ان کا دور ہونا ہے کیوں لوگ مظلوموں کو دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں ان کی حمایت پیدا نہیں ہوتی توجہ فرمارے نہیں فرمارے بچے بلبلار ہی ہیں عورتیں ہیں زخمی ہیں دشمن ان کو مار رہا ہے ظلم و ستم کر رہا ہے لیکن دنیا ٹس سے مست نہیں ہوتی چونکہ میرے موضوع میں ہے حمایت مظلوم فلسطین یہ بات یہ میں سے دینا ضروری سمجھتا ہوں کبھی غور کریں یہ جو سوکھے نعرے کھوکھلی تقریریں نمائشی دھرنے نمائشی ریلگاں کیا کرتی ہیں لوگ اسی مجلس سے اسی محفل اسی ریلی کے اندر آکا نعرے لگاتے ہو جاتے ہو اسی کوکو کولا اسی میک ڈونلڈ انہی چیزوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر کیوں حقیقت یہ ہے میں پوری عالمانہ طالب علمانہ زمانت کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں واحد اس کی وجہ واحد اس کا سبب لوگوں کا امیر کائنات کے در سے دھور ہونا ہے کس طرح اس لیے کہ امیر کائنات کا دور تھا بارڈر مصر کے بارڈر کے اوپر ایک یہودی عورت رہا کرتی تھی ایک شام کی حکومت کا بہت بڑا بدماش تھا جس کا نام تھا بسر بن ارتات اس نے حملہ کیا ڈاکو تھا بہت بڑا لیکن پشت اپنا ہی تھی شامی حکومت کی حملہ کیا اس یہودی عورت بڑی عورت تھی رہتی تھی بارڈر کے اوپر خیمے میں اس کو کچھ نہ ملا اس کے خیمے میں اس کے پاؤں کی پازیب ہوتی ہے وہ اتار کے لے گیا چھین کے لے گیا کوئی بہت قیمتی نہیں تھی اس وقت امیر کائنات نے غزب میں آکار مسجدِ کفہ میں خطبہ دیا فرمایا اے لوگو آج اگر تم میں سے غیرت کی وجہ سے کوئی مر جائے تو میں علی افسوس نہیں کروں گا تم نے کیسے گوارہ کر لیا علی کی حکومت میں رہتے ہوئے ایک یہودی عورت کے پاؤں سے ایک ڈاکو آئے اور آ کر یہ زیور اس کا چھین کر لے جائے اور تم سارے زندہ ہو اللہ اکبر مسلمان نہیں یہودی عورت کے پاؤں سے ایک کافر نہیں ایک مسلمان ڈاکو ایک زیور چھین کے لے گیا امیر کائنات نے فرمایا آج تم غصے کی وجہ سے خود کشن کر لو تو میں نہیں کہوں گا تم نے حرام کام کیا تمہارا حق بنتا تھا ایک مسلمان غیرت مند برداشت ہی نہیں کر سکتا اتنا ظلم اللہ اکبر مولا نے کہا ہی اس کی توہین ہو گئی ہے حضورت کی جو علی اپنی حکومت میں اتنیا سا معمولی سا ظلم بھی نہ ہونے دے اللہ اکبر کس طرح اپنے پیروں کاروں کو اجازت دے گا کہ وہ اس ظلم کو ہوتا ہوا دیکھیں اور چپ رہیں اگر کوئی چپ ہے تو یقین کرنا اس کا علی سے کوئی رشتہ نہیں پھر ایک اور دفعہ امیر کائنات نے مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مشاور جناب عبداللہ بن عباس کو کہتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس وہ سامنے چونٹی دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی چونٹی تھی معمولی سی اس کے موں میں ایک چھوٹا سا جو کا چھلکا تھا فرمایا اے ابن عباس اگر مجھے ساری کائنات کی حکومت اٹھا کر ایک ہتھیلی میں ڈال دی جائے اور کہا جائے اے علی فقط ایک کام کر لو کیا وہ جو چونٹی ہے نا اس کے موں سے جو کا چھلکا چھین لو تو تم کو یہ ساری کائنات کی حکومت دے دی جائے گی یاد رکھنا علی اتنا سا بھی ظلم نہیں کرے گا علی وہ حکومت ٹھکرا دے گا مگر ہرگز ہرگز یہ نہیں کرے گا جس علی کا یہ مقام ہو یہ عالم ہو آج اگر میں بار بار کہتا ہوں آگر مسلمانوں کے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے وہ باب العلم کے در سے دور ہونے کی وجہ سے شب شہادت ہے ایک طرف مولا امام حسن کا ہاتھ ہے ایک طرف امام حسین کا ہاتھ پکڑا ہوئے مولا نے دونوں بیٹوں کو سامنے محمد حنفیہ ہے سامنے اب باس علمدار ہے کیا فرماتے ہیں یابنی یا اے میرے بیٹو قُن لِلْظَالِمِ حَسْمًا وَلِلْمَظْلُومِ اَوْنًا کہ دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی ظالم نظر آیا نہ اس کے دشمن بان جانا جہاں پہ کوئی مظلوم نظر آیا اس کے مددگار بان جانا یہ کہہ کہ کہا اب تم جاؤ تمہارے بابا نے کچھ دیر اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے زخمی حالت میں شبِ ضربت جب ضربت لگ چکی تھی اس کی اگلی شب بیسویں کی شب کو امیرِ کائنات نے یہ پیغام دیا ہے رہتی دنیا تک اگر کسی کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے تو وہ یاد رکھے علی کا پیغام یہ ہے میرے عزیزو اہل البیت ہی کا وہ دھر ہے جس کے اوپر رہتے ہوئے انسان حقیقت ایمان سے عشنا ہو سکتا ہے نہ فقط اپنا ایمان مکمل کر سکتا ہے بلکہ زندگی کے ہر میدان میں دنیا میں بھی اور آہرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور یہ پیغام ہم تک پہنچانے کے لئے انہوں نے سب کچھ لٹایا لوگوں کو مال و اسباب دیا سمجھ نہیں آیا سب کچھ دیا اور آخر میں یہی پیغام آپ نے لہو کی تحریر لکھ کر دنیا کے لئے عبدی کر دیا آج آج مجھے کہا گیا ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی اپنے خیمہ جو ہے اپنی دختر جناب سکینہ سے پڑا جائے میرے بارویں امام فرماتے ہیں کہ میرے لئے سب سے بڑا مسائب کا لمحہ وہ ہوتا ہے جب امام حسین علیہ السلام اپنے خیموں سے جدا ہوتے ہیں اللہ اکبر آخر میں ایک وقت آیا تھا جب امام علیہ السلام نے یہ آواز دی یا زینب یا ام کلسون یا سکینہ تو یا رباب علیکنہ منی سلام تم سب کو میرا آخری سلام ہو اے بیو او مجھ سے آخری دفعہ ودا کر لو اس کے بعد میری اور آپ کی ملاقات اس دن ہوگی جب گواہ ہمارا نانا رسول ہوں گے اللہ اکبر کہا جاتا ہے مولا کو اپنی بیٹی جناب سکینہ سے اتنی محبت تھی دیکھیں جناب سکینہ کا اصل نام جو ہے وہ رقیہ بنت الحسین ہے چونکہ امام حسین فرماتے تھے یہ میرے دل کا سکون ہے اس لئے ان کو سکینہ کہا جاتا سکینہ تل حسین کہا جاتا تھا اور امام فرماتے تھے لا احب و داران لا تحل فیہا سکینہ و رباب مجھے وہ گھر ہرگز پسند نہیں ہے کہ جس کے اندر سکینہ اور رباب موجود نہ ہوں اللہ اکبر جس امام کی اپنی بیٹی سے محبت کا یہ عالم ہے نا عزیزو شاید ودا کے وقت حسین نے اپنی بیٹی کو اٹھایا ہوگا آپ نے سینے سے خود جدا کیا تھا لیکن اسی کربلان یہ دیکھا حسین کے گردن کے اوپر جب شمر لئین ہنجر چلا رہا تھا سکینہ آگے آ جاتی ہے اب حسین نہیں اٹھا رہے حسین کے دونوں ہاتھ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں اب شمر لئین کے تماشے تھے جو سکینہ کو مارے جا رہے تھے اور باب کی لاش سے اٹھایا جا رہا تھا اور عزیزو ایک دن میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ابو خالد کابلی کہتے ہیں میں وضو کر رہا تھا میرے ہاتھ میں چھوٹا سا کوزہ تھا جس میں چلو بار پانی تھا میں اس سے وضو کر رہا تھا جناب امام زہن لابدین مجھے دیکھتے جا رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے میں نے سبب پوچھا مولا کیا بات ہے رو کیوں رہے ہیں فرمایا ابو خالد کابلی جتنا پانی تو وضو کے لئے استعمال کر رہا ہے کربلا سے شام تک اتنا ہی پانی میری بہن سکینہ کو پینے کے لئے دیا گیا تھا میں تڑپ کے بولا مولا پیاس تو فقط دس محرم تک تھی مجھے تو بتایا گیا بات میں پانی دیا گیا تھا کیا وجہ تھی میری مرشد ذاتی کو پانی نہیں دیا گیا تو یاد رکھنا مسائب کا جملہ ہے میرے مولا کہتے ابو خالد کابلی پانی تقسیم کرتا تھا شمر جب دینے آتا تھا میری بہن سکینہ خود کو پوپی کے دامن پر چھپا لیتی تھی کہتی پوپی وہ آ گیا ہے جس نے مجھے تماشیں مارے تھے اللہ لانت اللہ علیہ لکوم الظالمین و سیلم اللہ ذینا ظالموں ایم اللہ کلبین جنکالیبون مات میں سہیں یا حسین 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 یا حسین